اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اثر کا وقت تھا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کمرے میں آرام فرما رہے تھے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی زوجہ اسمت الدین خاتون محل کے سین میں کنیزو کے ساتھ تلوار بازی کی مشک کر رہی تھی محل میں خوشی کا سما تھا محل کے باہر ایک چھوٹا سب ازار تھا لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے اور ہر طرف حجومی حجوم تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا علاقہ فتح کیا جس کے بعد سلطان نے چند دنوں کے بعد محل میں جشن کا انتظام کیا اور اپنے سپاہیوں کو انام دینے کی تقریب رکھی کیونکہ یہ سلطان کا یقین تھا کہ جو سپاہی سلطان کے ایک حکم پر اپنی بیوی بچوں کی پروح کیے بغیر اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں تو ان کو نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی انام و کرام سے نوازہ جائے تاکہ ان کے حوصلے بلاند ہو اور آنے والی نسلیں ان کو دیکھ کر شہادت کی خاطر کافروں سے لڑنے کے لئے تیار ہو جائیں سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ ابھی بستر پر لیٹے ہوئے تھے لیکن آپ کی آنکھ کھلی تھی کہ اجانک ایک سپاہی نے اندر آ کر خبر دی کہ حضور ملکہ اپنی کنیزو کے ساتھ تنوار بازی کی مشک کر رہی تھی کہ اجانک ملکہ نے تنوار ہوا میں لہرائی تو تنوار ملکہ کے ہاتھ سے گر گئی اور آپ کے بازو جیسے ہی آپ نے اوپر پھیلائے تھے وہی پر رک گئے اور ابھی تک وہ بازو حرکت نہیں کر رہے کنیزو نے پوری کوشش کی لیکن دار کی شدہ سے ملکہ تڑپ رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کنیزے ملکہ کو شفاہ خانے میں لے گئیں وہاں پانچ گیا شاہی حقیم نے پوری کوشش کی کہ ملکہ سیعت یاب ہو جائے لیکن پوری کوشش کرنے کے باوجود ملکہ سیعت یاب نہ ہو سگی سلطان بہت پریشان ہو گیا اور ملکہ کو در کی شدہ سے ترپتہ دیکھ کر سلطان بھی ترپ گیا تھا کیونکہ وہ ملکہ صرف آپ کی ایک خاتون نہیں تھی بلکہ آپ کی ہر مشکل میں سہارہ تھی یہاں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے بارے میں مختصر صاحب بتاتے چلیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی زوجہ کا نام اسمت الدین خاتون تھا اسمت الدین خاتون کی گوش سے تین فرزند پیدا ہوئے پہلا بیٹا الفضل بن صلاح الدین دوسرا العزیز عثمان اور تیسرا الزاہر غازی تھا تینوں بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی طرح بہادر اور اکل مند تھے الغرض سلطان نے شاہی حکیم کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا کہ اب ملکہ کا علاش کیسے ممکن ہوگا اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں شاہی حکیم نے کہا حضور میں نے اپنی پوری کوشش کر لی لیکن شاید ملکہ کے پٹھو میں خون کا بھاو رک گیا جس کی وجہ سے ملکہ کے پٹھے حرکت نہیں کر رہے سلطان نے کہا اب ایسا کیا کریں کہ ملکہ صحتیاب ہو جائے تو شاہی حکیم نے کہا حضور میری نظر میں ایک ہی علاج ہے کہ کوئی ماہر بندہ ملکہ کے جسم کی خاص تیل سے مالش کرے جو کہ ایک خاص جڑی بوٹیوں سے بنتا ہے جس سے ملکہ صحتیاب ہو سکتی ہے کیونکہ اس تیل میں اتنی حرارت ہوتی ہے کہ وہ خون کو بہ آسانی گرم کر دے گا لیکن مالش کرنے کے لئے کسی ماہر بندے کی ضرورت ہوگی سلطان نے کہا حکیم محترم یہ آپ کیا کہہ رہے ہو آپ کا مطلب ہے کہ ملکہ کی کوئی مرد مالش کرے گا تم اپنے الفاظ سوچ سمجھ کے استعمال کیا کرو شاہی حکیم نے سر جھکاتے ہوئے کہا حضور میں یہ سب ملکہ کی سیات جابی کے لئے کہہ رہا ہوں سلطان نے کہا یہ میں کبھی گوارہ نہیں کر سکتا کہ میری زوجہ کے ننگے جسم کو کوئی نامہرم چھوے میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا لیکن جب دوبارہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے ملکہ کی حالت دیکھی تو سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہی حکیم کی بات مانی جائے اور ملکہ کا علاج کیا جائے اب سلطان نے شاہی حکیم کو اپنے کمرے میں دوبارہ بلایا اور ان کہا بتاؤ وہ کون آدمی ہے جو ملکہ کا علاج کرے گا شاہی حکیم نے کہا حضور وہ آدمی مشرقی پہاڑیوں میں رہتا ہے اس کی رہائشگاہ ایک جھوپڑی ہے میں اپنا ایک سپاہی بیش کر اور اس کو ابھی یہاں بلوا لیتا ہوں لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف مرد ہے بلکہ غیر مسلم بھی ہے یہ سن کر پھر سے سلطان ترک اٹھا اور کہا کہ اب میں کیا اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ ایک غیر مسلم سے ملکہ کے جسم کو مالش کروا کر علاج کرواؤں شاہی حکیم نے کہا حضور علاج تو سنت ہے اس لئے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہئے کہ وہ مرد ہے یا عورت مسلم ہے یا غیر مسلم جب سلطان کو کوئی اور راستہ نہ دکھا تو آپ نے اجازت دے دی لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے شاہی حکیم کو کہا کہ یہ راست محل سے باہر نہیں جانا چاہئے شاہی حکیم نے بھی وعدہ کیا کہ حضور اس محل کے دروازو تک ہی یہ بات محدود رہے گی اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی قریضوں کو حکم دیا کہ جا کر ملکہ کو کمرے میں برہنا کر کے واپس آ جاؤ سلطان نے پہلے ہی ملکہ کو بتا دیا کہ اس درس سے چھٹکارہ پانے کے لیے تمہارے جسم پر ایک غیر مسلم مرد مالش کرے گا یہ سب سن کر ملکہ بھی تنب گئی اور ملکہ کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی لیکن سلطان کے حکم کو ٹال بھی نہیں سکی کنیزو نے ایسا ہی کیا اب تھوڑی ہی دیر میں شاہی حکیم اس نوجوان کو لے کر آیا جس کا سر سے پاؤں تک چہرہ ڈھاپا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں سرخ رنگ کا تیل تھا جب سلطان نے حکیم کے اکلمندی کو دیکھا کہ اس نے مالشی کا مو چھپا دیا تا کہ وہ ملکہ کو برہنا حالت میں نہ دیکھ سکے لیکن پھر بھی سلطان کے دل میں بہت غصہ آ رہا تھا کہ اب ایک غیر مسلم مرد ملکہ کو چھو کر اس کا علاج کرے گا دوستو وہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تھا لیکن سلطان کی جگہ کوئی عام انسان بھی ہوتا تو وہ بھی اپنی بیوی کے جسم کو جب غیر مرد کے چھونے کے بارے میں سنتا تو وہ بھی تڑپ کر رہ جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کو کون ٹال سکتا تھا اب حکیم نے سلطان سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں تا کہ میں اس نوجوان کو اندر ملکہ کا علاج کرنے کے لئے بھیج سکوں سلطان نے مجبوری میں اجازت دے دی جیسے ہی وہ مالشی جس نے اپنا چہرہ مکمل ڈھاپا ہوا تھا اندر گیا جیسے ہی وہ اندر گیا تو ملکہ نے جیسے ہی اس آدمی کو دیکھا اور خود کو دیکھا کہ میں برہنہ حالت میں ہوں اور مالشی نوجوان ملکہ کی قریب آتا گیا ملکہ کے جسم سے پسینہ پھوٹنے لگا ملکہ پر لرزہ تاری ہو گیا اور غیر مر کے چھونے کے خوف سے ملکہ کانپنے لگی اور اتنے میں ملکہ کا خون کھولنے لگا جس کی وجہ سے ملکہ کے پورے جسم میں خون کی حرکت تیز ہو گئی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں ملکہ نے انہی ہاتھوں سے جو پہلے جہاں اکڑ گئے تھے انہی ہاتھوں سے اپنے جسم کو چھپا لیا تو اتنے میں اس مالشی نے محسوس کر لیا کہ ملکہ سیحت یاب ہو گئی اس نے ملکہ کو کہا اب مالش کرنے کی ضرورت نہیں تم اپنے جسم کو اڈھاپ لو میں باہر جا رہا ہوں جیسے ہی وہ مالشی روجوان باہر نکلا ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سوچ رہا تھا کہ میں اس مالشی روجوان کو باہر آتے ہی قتل کر دوں گا تاکہ یہ راز جہی پر دفن ہو جائے جیسے ہی سلطان نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ اس حکیم کو گرفتار کر لو تو اتنے میں شاہی حکیم بولا حضور چند لمحوں کے لئے آپ رک جائیں اس کے بعد جیسے ہی حکیم نے اس مالشی کے موں سے نکاب اتارا تو دیکھ کر سلطان بڑا حیران و پریشان ہو گیا کیونکہ اس نکاب کے پیچھے کوئی مرد نہیں بلکہ سلطان کی اپنی کنیز تھی یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ یہ حکیم نے کیا طریقہ کھیلا ادھر میں حکیم بولا حضور کیا صرف ملکہ آپ کی عزت ہے بلکہ ملکہ تو پورے مصر سلطنت کی عزت ہے کیا ہم کسی کافر کو ملکہ کے جسم کو چھونے کی اجازت دے سکتے ہیں میں نے اس لئے یہ منصوبہ بنایا تاکہ غیر مرد غیر مسلم کی ملکہ کے برہانہ جسم کو چھونے کی وحشت سے ملکہ کا جسم کانپنے لگے گا ملکہ کا خون تیزی سے دوڑنے لگے گا اور گرم ہو کر ملکہ کے پٹھو میں خون کا بہاو جاری ہو جائے گا جس سے ملکہ سیاتیاب ہو گئی اور میرا منصوبہ کامیاب رہا میں نے یہ سب آپ کو اس لئے نہیں بتایا کہ میں ایسا کرنے والا ہوں کیونکہ بے شک آپ کی یہ خبر ملکہ تک پہنچ جاتی اور میرا علاج ناکام رہتا یہ دیکھ کر سلطان نے جب اپنے شاہی حکیم کی اکلمندی کو دیکھا تو شاہی حکیم سے بڑا خوش ہوا اور اسے انام و کرام سے نواز دیا اور کہا جب تک آپ جیسے طبیب میری سلطنت میں زندہ ہیں ہماری عورتوں کو غیر مسلم طبیب چھو نہیں سکتے دوستو ایک شاہی حکیم کی اکلمندی نے بغیر ملکہ کو چھوے اس کا علاج کر دیا اور سلطنت کی عزت کو محفوظ کر لیا دوستو یہ سبق نہ صرف اس وقت کے لئے تھا بلکہ آنے والے وقت میں لوگوں کے لئے بہت بڑا سبق ہے انسان اگر اپنے اکل کو استعمال کرے تو بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے اکل کو کن کاموں میں لگائے انسان کی اس وقت اپنے اندر کی چھپی صلاحیتوں کو ڈھونڈے دوستو امید ہے کہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے شاہی حکیم کی اکلمندی کا یہ دلچاسب واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو سب کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو امرس ویڈیو کو لائک کریں اور امرس یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی دلچاسب اور سبق آموز ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اللہ حافظ